امید کرتا ہوں دوستو آپ کو شر پشاہ لوں گے اللہم دل اللہم میں بھی خریت سے دیکھتے آپ کو اور سکھتے کرنے کو شائنہ پرشانی کا سلام پہنچا تو دوستو آج کی یہ ویڈیو جو انا نکت سر اور بہتی زبردست ہونے والی ہے یہ سر جو ٹیچرز یا ایسے ماسٹرز جنہوں نے میں میں سیکھ کر رکھا ہوتا ہے ایم فیل میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں بینہ سوچے سمجھے اور پھر آگے جو ان کو مشکلات آتی ہیں ان کا اندازہ انہیں نہیں ہی ہوتا تو ہوتا کیا دوستو آپ ٹائم زائے کرتے ہیں پیسہ زائے کرتے ہیں مگر آپ کو ڈیگری نہیں مل پاتی تو اگر آپ کو ایم فیل کرنے کا شوق ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ جو انہیں والی مشکلات ہیں اور ان کا جو سلوشن ہے وہ آپ کو پہنچایا جاسک ہے ایم ایس اور ایم فیل کے جو ڈیفرنسز ہیں جو صورتحال ہیں کیا بینیفیٹ ہیں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے تو اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے سے بنا کے میں نے رکھی ہویا ہے وہ چینل پر اپلوڈڈ ہے اور اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مک جائے گا اگر آپ ایم فیل اور ایم ایس کی چکر میں ہے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈسکرپشن والے لنک پر کلپ کر کے اس ویڈیو کے بعد اس کو ضرور دیکھیں تو دوستو جے ایم فیل میں آپ کو ایم فیل جائے ایم ایس یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماسٹر کے بعد ہوتی ہے سکسٹین یئر آپ ایڈیو پیشن جب آپ کر لیتے ہیں تب یہ دو سال کی ڈگری ہوتی ہے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا مسئلہ سے بھی پناہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سکرپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ آجاتی ہے تھیسس اکثر سٹوڈنٹس جو ہے نا وہ تھیسس میں آٹے پاس جاتے ہیں ان کو نہیں انتاظہ ہوتا کہ وہ کس طرح کریں کس طرح نہ کریں کونسا ٹاپک سلیٹ کریں کونسا نہ کریں کونسا ایزی ہے تو کون سے پہ مرسرچ کر سکتے ہیں کون سے پہ نہیں کر سکتے ہیں کیا جو ٹیچر یا سپروائزر ہے وہ جو ٹاپک پتا رہا ہے اس پہ سرچ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا اگر آپ کا کوئی دوست کلاس فیلو عزیز مرسرچ کر رہا ہے یا اس نے کی ہوئی ہے جو ٹاپک سلیٹ کر لیں تاکہ دونوں ساتھ میرسرچ کر سکیں ایک دوسری کی ہلپ کر سکیں ایسا کرنا درست ہوگا یا نہیں ان سارے سوالات کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا دیکھیں آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے سکرین فل کی ہوئی ہے تو سکرین کو چھوڑا سا چھوڑا کر کے بیک پر پرس کر کے نیچے سبسکرائب ریڈ کٹ کلار کا لکھا ہوا آ رہا ہے اس پہ آپ کر دیں کلک اور بیلے کا ایکن آئے گا اس پہ کلک کر کے نوٹیفکیشن آل کو سلیٹ کر لیں تاکہ میری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو دوستو آپ کے سارے سوالوں کا میں جواب دیتا ہوں پہلی بات تجھے جب آپ ایم فل کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے مائن میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے تھیسز کرنے ہیں تو کون سا ٹاپک آپ نے چوز کرنا ہے کس طرح کی آپ نے سٹڈی کرنی ہے کہاں کان سے آپ کو مواد مل سکتا ہے تھیسز کے لیے اور سپروائزر تو آپ جب کلاس لینے جاتے ہیں تو اسی وقت آپ نے ایک مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر بیکسیمند آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ کون سے ڈکٹر صاحب کو آپ نے سپروائزر چوز کرنا ہے اگرچہ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار بوجھ اینورسٹی جس اینورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ نہیں ہے انہوں نے پی ایڈی کی ہوئے تو اس کو بھی آپ سپروائزر رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو زیادہ فیدہ ہے اگر وہ آپ کے ساتھ مقلے سائز پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے اسی چینل پر وہ پھوڑے آپ کو تھوڑی سی سرچ کرنے کے بعد مل جائے گی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیوز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ضرور دیکھیں اگر آپ نے اپنے امفل کرنی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جو سپروائزر ہے آپ کا وہ جو آپ کو ٹاپک بتا رہا ہے آپ کو وہ ٹاپک اپنی سرچ کے لیے چوز کرنا چاہیے یا نہیں تو اس کا جواب ہے بلکل بھی نہیں اور بلکل جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی کرے ہیں تو دونوں جواب صحیح کیسے ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر وہ جو ٹیچر آپ کو سبجیکٹ جس کا ہے آپ جس میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ جو ٹاپک بتا رہا ہیں اگر وہ آپ کی انٹرسٹ کے مطابق ہے تو آپ اس کو چوز کر لیں اگر وہ آپ کو مشکل لگتا ہے آپ کی انٹرسٹ کے مطابق نہیں ہے تو اپنے سپروائزر صاحب سے بڑے عدب سے معذرت کر لیں کہ سر مرچہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے اور میں اس میں ریسرچ صحیح دریقے سے نہیں کر پوں گا تو اسی طرح جو طالب آپ کا رشتدار ہے عزیز ہے یا کلاس فیلو کلیگ ہے وہ جس ٹاپک پہ رسرچ کر رہا ہے تو کیا آپ ملتا ہے جو اس ٹاپک کے ساتھ لے لی رہا چاہیے تو دوستو اگر وہ آپ کی انٹرسٹ کے مطابق ہے تو کر لیں اگر آپ کی انٹرسٹ کے مطابق نہیں ہے تو بالکل بھی نہ کریں ٹاپک ہمیشہ وہی چوز کریں جس میں آپ کو نالج ہے جو آپ کی انٹرسٹ کے مطابق ہے جس کا مواد آگے چل کر آپ کو مل سکتا ہے بغیر کوئی زیادہ محنت و مشاکت کی ہے اور وہ بھی ایتھنٹک تو ویسا ٹاپک چوز کر لیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بنا سوچے سمجھے ٹاپک چوز کر لیا جاتا ہے اس کی سینپسز بنا رہی جاتی ہے کارلیپ کروا لیا جاتا ہے تو آگے جب آپ مواد اکٹا کرنے کی باریاتے ہیں تو آپ پریشنان رہتے ہیں آپ کو مواد نہیں مل پتا اس پہ آپ کو یہ چھ مینے سال گھما دیتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ٹاپک موچھے نہیں ہو پائے گا پھر آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اس کو چینج کروانے کے لیے تین چار بہنے کا پراسس بہتا ہے پھر آپ کا چینج ہو جاتا ہے ٹاپک اور اس کے جو ڈیوز ہوتے ہیں وہ علیتہ سے آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے میرے بھائی آپ سے گزارت چیز ہے کہ آپ ہمیشہ جب داخلہ لینے کا سوچتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ریسرچ کے لیے ٹاپک ہونا چاہیے اگر نہیں ہے آپ کو کوئی آئیڈیا تو آپ جب کلاس لیتے ہیں تو اس ٹائم سے اپنے دوستوں سے مشورہ کریں اپنے سینئر سے جونئر سے اور کچھ اپنا بھی دماغ استعمال کر کے ٹاپک کورس ورک ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ سیلیکٹ کر لیں اور اگر آپ کو ٹائم ملے تو اس پر تھوڑی بہت ریسرچ کرنا سٹارٹ کر دیں ٹیچر کلاس میں آتا ہے تو اسے وقتاً فوقتاً آپ چیک کراتے رہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہوتا رہے اس کا فیدہ کیا ہے اس کا فیدہ یہ ہے کہ یہ جو آپ پین لیں گے وہ آپ کو بعد میں بہت زیادہ سہولت دے گا جب آپ ڈیفنس کے لیے یا کسے جمع کرانے لگتے ہیں تو بہت سے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ انورسٹی سے ایک سو جاتے ہیں ان کو ایڈیا نہیں رہتا کہ کیا ریسرچ کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیونکہ وہ ٹیچر سے بھی پرائے راست پھر ملنے ہی پاتے جب تک کلاس میں ہوتے ہیں تو آپ ڈیلی کلاس لیتے ہیں آپ ملتے رہتے ہیں ٹیچر سے اپنے سپرویجر صاحب سے تو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہا کریں آپ کو ایڈیا ہوتا رہے گا تو آگے چل کے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی جیسے ہی بورس ورک آپ کا کمپریٹ ہوگا تو اس کے چھ مینے آٹھ مینے میکسیمم سال کے اندر اگر آپ کا تھیسز ویوہ ڈیفنس انشاءاللہ سب کچھ کلیر ہو چکا ہوگا اگر آپ نے کلاس لینے کے درمیان صحیح سے کام کیا ہے اور میرات کیا ہے آپ نے ٹائم دیا سٹیڈی کو ریسرچ کو اور ٹاپک بھی آپ نے صحیح چیوز کیا ہے جس کا آپ کی باس مٹیریل پہلے سے موجود تھا تو تھوڑی بہت امینڈمنٹس اگر سپرویزر سب بتائیں گے تو وہ ہی جائیں گے اس دنہ کوئی ایشو نہیں ہے دوسرا جہا ہے اگر آپ اپنی انٹرسٹ سے ٹاپک چوز کرتے ہیں اس کا آپ کو ڈیفنس میں کیا فیدہ ہوگا یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری ہوگی آپ کے پاس پورا نالیج ہوگا آپ ریسرچ صحیح طریقے سے کر پائیں گے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے تو بنے بنے اتیسز کا میرے بھائی کوئی خاص فیدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیفنس آپ نہیں کر پائیں گے جو پینل بیٹھا ہوتا ہے جیک سی کی طرف سے جو مختلف انیورسٹریز کے جو ڈکٹرس اہبان ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ اس کو پرزنٹ کیسے کریں گے ان کے سوالات کے جوابات آپ کیسے دیں گے اگر آپ نے بنے بنے اتیسز لیا ہوا ہے ہاں اگر آپ نے خود بنایا ہوا ہے اپنے نالج سے آپ نے خود کام کیا ہے تو جتنے بھی difficult questions وہ پوچھیں گے آپ کو کوئی بھی problem نہیں آئے گے کوئی بھی issue نہیں آئے گا اور next اس کا فیدہ جائے ہے کہ اگر آپ نے خود research کی ہوئی ہے تو next آپ اگر کسی کو help کرنا چاہیں تو بڑے اچھے طریقے سے عزیز کوئی رشتردار کوئی دوست بلی اس کو بڑے اچھے طریقے سے supervise کر سکتے ہیں اگر آپ نے خود research بنائی ہی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کسی کو supervise نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ سے ہو پائے گا تو میرے بھائی اگر آپ iam film thesis کے ساتھ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس سے داخلہ لینے سے پہلے جو یہ چیزیں ہیں ان کو آپ mind میں رکھیں خاص طور سے research مشکل ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس پہلے سے idea ہونا چاہیے جی جی مشکلات سکتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ مشکلات سے بچھنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ کلاس لینا سٹارٹ کرتے ہیں ویسے ویسے ہی اپنی research work کو بلکل rough ہی چل جائے گا آپ کسی ایک notebook لے لیں اس پہ اپنا rough work کرتے جائیں اور جو آپ کو تھوڑا سو صحیح لگتا ہے وہ آپ کو سپروزر صاحب کو یا کسیٹ بی ٹیچر کو جو آپ کو بڑھا رہے ہیں یا کوئی بھی دوست ہیں سینئر جونئر جو تھوڑا بہت ان کے بر میں لگتے ہیں جنہیں master میں research کی ہوئی ہوتی ہے آپ کو تھوڑی بہت قیادلین ملتی جائے گی جب آپ research کر کے آپ course work کر کے آپ جنورسٹی سے ایکس ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو آگے کوئی مشکل نہیں آئے گے تو دوستو یہ ایم فلن میں آنے والی مشکلات کے یک چھوٹی سی کمپری میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو idea ہو جی گیا ہوگا کہ کیا کرنا ہے اگر آپ کا پھر بھی کوئی question ہے تو یوٹیوب پر نیچے کمنٹ سیکشن آپ کے لئے حاضر ہے مہار کمنٹ پڑتا ہوں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے جس کمنٹ پر ویڈیو بنانی چاہیے اس سے بہت سے students کا فیدہ ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گا تو آپ سے request صرف اتنی ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں ان کا پیسہ اور رکھ بچ سکیں یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ پوچھ رکھے آس کے مسکراتے رہیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا دھیر سارے پیار کے ساتھ شائعنک برشانی کو اس ویڈیو سے دی یہ اجازت اور انشاءاللہ بہت ہی جلد ملے گے آپ کے سوالوں اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جو آپ کے بہت زیادہ مرومات فرم کرے گی اور امید کرتا ہوں آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو سکرین چھوٹی کر کے نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا اس پر کلک کر لیں تو میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مرتی رہ گئے تو شہینہ پر شانی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملے گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ